مہنگائی نے عوام کی کمبر توڑ دی تینی نوے سے بڑھ کر سیدھی سو روپے پر جا پہنچی چائے کی پتی انیس سو روپے کلو ہو گئی یکم مارس سے چاریس روپے والا بسکٹ پچاس روپے کا ملے گا کوئی ونگز کی بھی نئے کین کے جاری کرنے کی تیاری مجھری کے سارفین کے لیے بری خبر حکومت کی بھاری بل بجوارے کی تیاری فیول پرائس ایجیسمنٹ کمت میں چودہ عرب چوبیس پیسے اضافی دینا ہوں گے دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں پر بوجھ پڑے گا مارچ سے افتوبر تک وصولیاں ہوں گی ٹیسکو سارفین کی جیبوں سے تین عرب اٹھاسی کلوڑ نکالے گا تحریکین صاحب کی جیل بھرو تحریک شاہ محمود اٹرک آزم سواتی رحیمیار خان جیل منتقل مراد راست بیجی خان ولید اقبال لیہ عمر چیمہ کو بھٹ کر جیل بچوا دیا گیا محمد مدنی بہاولپور اور اسد عمر راجنپور جیل کے مقین بن گئے پی ٹی آئے کا جیلوں کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا سیلہ تحریکین صاحب کا کھلاریوں کی رہائی کے لیے ہائی کوٹ سے رجو شاہ محمود قریشی کے بیٹے والد کی بازیابی کے لیے دھارت جا پہنچے اسد عمر آزم سواتی عمر صرف راج چیمہ کی رہائی کے لیے دھپاس دائے مراجعہ اس ولید اقبال محمد مدنی آزم نیازی کے لیے پاسدوں پر کل سبات ہوگی مات اہت عدالتوں میں دوسرے روز بھی ملزم پیش نہ کیے گئے بخشی خان نے بیران پڑھ گئے سیمپرو پیسیس میں نئی تاریخیں دے دی گئی ادھر جیل بھرو تحریکے دوران پولیس پین پر حملے کا الزام پی ٹی آئی رحمہ میاں آباد فاروق کا چودہ روزہ جسمانی ریمان منصور گرفتار یا احتجاج کرنے کا پرامن طریقہ ہے ہمارے گرفتار کارکنوں سے دہشتگردوں جیسا سلوک ہو رہا ہے عمران خان کا ویڈیو لنک کتاب زبان پارک میں اہم ملاقاتیں نون سنگھ کے رہنماغ غوث علی شاہ علی زیدی لیاکت جتوئی ملنے آئے چودی سعید اور سعید برکی پی جی آئی میں شام غلام احمود ڈوگر سی سی پیو لاہور کے عفدے پر دوبارہ بحال سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد بھی پاک سے آرڈر جاری غلام احمود ڈوگر کی تائناتی سے متعلق منجاب حکومت کا نوٹفیکیشن ہونا ابھی پاک کی ہے لیسکو کی بڑے نادہین گان کے خلاف کاروائی چمبہ ہاؤس ٹان ہال اور جنابھاگ کا کونیکشن ملکت ہے سٹریٹ گیسٹ ہاؤس ایک کروڑ ستر لاہ کا نادہین گا انسگادے دہشت کردی عدالت تھانہ ریس کورس اور اچھرا کی بجھلی پکٹ گئے کلمہ چوک انڈا فاسری مارڈن منصوبہ مکمل برکت مارکیٹ سے مین بھولے ورد تک کل راستہ کھول دیا جائے گا نگران وزید بلال افضل اور کمیشنر لاہور کا زیر تعمیر انڈپاس کا دورہ سینئر میمبر بوڑا پیونیو نبیل جعوید نے ریبنیو کامپلیکس پر کی روڈ سائٹ کا دورہ کیا ساتھ کنال کے منصوبے کا جائز آنیا نگران حکومت کو بنے ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا کابینہ ارکان نے تحال اپنے احساسے ظاہر نہ کی یہ وزیراعلا محسن اپی کا کابینہ ارکان کو اساسیہ ڈیکلیئر کرنے کا حکم نگران وزیراعلا اور کابینہ الیکشن ایکٹ کے تحت اساسیہ جمع کرانے کی پابت ہے ہائی کوٹ کا دو ہزار دو سے توشہ خانہ کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم توشہ خانہ کے صدرہ ویپاکی سیکیٹری کابینہ عزاز ڈار ہائی کوٹ میں پیش ہوئے مینول ریکارڈ جس حالت میں بھی ہے پیش کیا جائیں جسٹیس آسیم حفیظ نے سماعت پیرا مارچ تک ملتبی کر دی دیگی ایم پی اے تارک محمود کو نااہل کرنے کا فیصلہ قلدم قرار ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ خلاف قانون قرار دے دیا کیپٹنر ایٹائٹ سفتر کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کا کیس اس تغاثہ کے گواہ کے وارنگ گرفتاری چاریہ سیچو اسنامپورا کو ملزن سترہ مارچ کو پیش کرنے کا حکم اوسترمڈگنون نے تنظیمی دھانچے پر کام شروع کر دیا ہے صوبائی حلقہ کے لیے نو سے پندرہ افراد پر آرگنائزنگ کمیٹیاں تشکیل دینے کی حضائیت اوڈر خواجہ عمران نظیر کا حلقہ پی پی ایک سو ترپن کا دورہ بھوگی وال جوڑ پر اہبر سکول کے بچوں کو انعباد دیئے پادرہ احمد حسان سے لگی راہنماوں کی ملاقات آواری ہوتل میں پاکستانی لیڈرشیپ پر مباحثہ اس غیر یقینی صورتحال میں استحقام کیسے ممکن پر اظہاری خیال سی ایو اخووت ڈاکٹر عمد الساکیب اسد حمید خان کے شرکت سجاد سید شاہستہ آئیشہ بدر خوشنور زیاؤل مصطفیٰ ارشد احمد بھی شریک ہوئی بیگم گورنر کی چیردہ نصف تعلامت بیٹے کا معمول کا چیک اپ کروایا ڈیوٹیو پر موجود سینئر ڈاکٹرز نے بچے کا تیگی معاینہ کیا گلوکار علی زفر کا حد کے عزت کا دعویٰ نیشہ شفیقہ ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ آپ نے تصویر شیئر کی اور لکھا آج رات پاٹی ہوگی پھر وہی تصویر حراسانی کیس میں پیش کر دی وکیل کا سوال مجھے یاد نہیں نیشہ شفیقہ جواب آدالت نے وکلا کو جراح کے لیے یکم مارچ کو طلب کر لیا یوسف پینٹ ہاؤس ملتان لوڈ کے خلاف بھر جانے کا دعویٰ دائر سبزہ زار کے ممتاز نے آرڈر کے مطابق رنگ نام دینے پر دعویٰ دائر کیا دخواست گزار کے وکیل ابتدائی بحث کے لیے تین مارچ کو تھر دھو بی سٹیٹ اچھرا کی کھدائی کا معاملہ تاجروں نے سیوال پورٹ سے رجوع کر لیا ٹی ایمو سمن آباد چیف سیکیٹری کے خلاف پچاس کروڑ ہر جانے کا دعویٰ دائے سیکیٹری لوکل گورنمنٹ چیف سیکیٹری کو نوٹیس پیار کومیڈین تاریخ ٹڑی مرہوم کی دوسری اہلیہ کے مالی حالات خراب فیس نہ ہونے پر بیٹیوں کو سکول سے اٹھا لیا آسما کا بیٹیوں کے ہمراہ گورنر ہاؤس کے باہر اتجاج صفا مروہ کے حقوق مانگی سبائی وزراء ازفر علی ناصر اور ابراہیم حسن مراد کی تاجروں سے ملاقات تاجروں کے نسائل سنیں حل کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ سیکیٹری سپورٹس شاہد زمان کی زیرے صدارت ہارس اینڈ کیٹل شو کی تیاریوں پر اجلاس کھلاریوں کو آلہ میار کی سہولیات پاہم کرنے کی ہدایات پنجاب ریوینی اواثورٹی کی کاروائیاں تیز ایک سو چوبی سرف کی ٹیکس ریکووری کرلی نون ریجسٹرڈ فوڈ پوائنٹ ریسٹورنٹس ڈویلپرز ریال سٹیٹ ایجنٹس سے بھی ریکووری کرنے کا فیصلہ چیئرمن پی آر ایس جینول آبدین کہتے ہیں ایک سو نوے ارب کا ٹارگٹ حاصل کرلیں گے ایشین انویسمنٹ بینک اور واسا لاہور کا آن لائن اجلاس لاریکس کالونی سیوریٹ سسٹم سرفیس وارٹیٹمنٹ پلانٹ پر دبادلے خیال ایم دی واسا کہتے ہیں کہ منصوبے کی تکمیل سے بیس لاکھ افرات کو فائدہ پہنچے گا انجنیرنگ ڈویلیمنٹ بورٹ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کا لاہور چیمبر کا دورہ ایل ایڈی لائٹس اور کم بچھلی استعمال کرنے والے پنکوں کی پولیسی پر تبادلہ خیال رزا عباس شاہ نے چینی کمپنیوں سے بات چیت کا بھی بتائی وزیر سہت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارتی جلاز پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپرانٹ آ آتھارٹی کا جائزہ مریض کی جان بچانے کے لیے اپنا عزا عطیہ کرنے والے کا نام سیول عباد کے لیے حکومت کو بھیجنے کا فیصلہ عزت امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تقریب شیعہ علماء کونسل نے تاج پورا میں کیک کاٹا کاسیمہ نکاس میں سغیر عباد سید زلف کا سمیت بیگر کی شرکت یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کا پانچوہ کونوکیشن پانچو سے زائد فارغل تحصیل قلبہ و تالیبات میں اسنا تقسیم چیرمنٹ بورڈ آف گورنرز محمود صادق ویسی میاں عمران مسود کی شرکت کرپشن سے انکار ملک سے پھیار نیب اور یویٹی کے اشتراک سے سیمینار کا انکاد ایڈیشنل ڈیریکٹر نیب آصر محمود محمد صادق سمیت یہ گے شخصیات کا اظہار اخیار پنجاب میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے خاتمے پر کونفرنس سرچ فار جسٹیس آرگنیزیشن احتمام کیا تشدد کا شکار بچوں کے بچاؤں پر تبادلہ خیال ڈاکٹر راغب نعیمی دعوت عبداللہ سمیتی کا شخصیات شرک ایم سی اے میں خصوصی بچوں کے لیے تقریب پینٹنگ کے مقابلے میں تیس سے زائد بچوں کی شرکت گورنم علیقو رحمان نے بچوں کے تقلیقی کام گوز رہا وی سی پروفیسر ڈاکٹر مرتزاد جاپری نے شیلز تقسیم کی بسم اللہ ہاؤزنگ فیز ٹو میں ڈانسنگ فاؤنٹین کا افتتاح سی اے او حاجی اخلاق احمد اور سینئر صحافی سوہیل بڑائش نے افتتاح کیا حاجی اخلاق احمد کہتے ہیں بسم اللہ ہاؤزنگ فیز ٹو سرمایہ کاری کے لیے بہترین انتخاب ہے گلبرگ میں ٹیکسٹائل اینڈ ہینڈ میڈ ایکسٹو کا انعقاد کیا گیا خواتین کی تیار کردہ مسنوات کی نمائش کنوینئر پاک برطانیہ وزنس پرموشن نے احتمام کیا طیب علی اور آمیر علی کا خواتین کو خود کفیل بنانے پر اظہارے کیا اجاز آٹھ گلری میں فنپاروں کی نمائش خطات منیب علی نے لفظوں کو موڈرن آٹ میں پیش کیا پروفیسر آہد نوید آر ایم نائم سعید اختر سمی دگر شخصیات کی شرکت منیب علی کے کام کی تاریخ موسیقی